اسلام علیکم ناظرین پروگرام روز کرنے کے ساتھ حاضر ہیں اور میں ہوں اب کا مزبان آصف رضا شیخ ناظرین انسانی نوشن ماہ اور روز مرہ کام کاج کے حوالے سے اس کی ہڈیوں کا صحت بند ہونا نائز رولی ہے ہڈیوں میں چھوٹی سی پرابلم بھی انسان کو بیکار بنا دیتی ہے ہماری روز مرہ زندگی میں ہماری جدید طرز زندگی اور خوراک میں تبدیلیوں نے ہڈیوں کے بہت سے مسائل پیدا کر دی ہیں بڑی عمر کے افراد تو کیا ہمارے نوجوانوں میں بھی آج کال کمر درد گردن میں درد اور گڑوں میں درد جیسے مسائل عام دیکھنے میں آ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ہڈیوں کے پرابلمز کے والے سے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر مصطفی جوید بھلی کنسلٹنٹ آرٹوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر سب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ڈاکٹر مصطفی بھلی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر مانور شوکت کنسلٹن فیزیو تھرپیسٹ ہیں ڈاکٹر سب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ڈاکٹر سب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ برائے راستہ آپ سے مخاطب ہیں ہمارا نمبر آپ کی ٹیرین سکریز پہ موجود ہے میں آپ کی سوالت کے لئے اس کو دہرہ رہا ہوں 0512331678 آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ ہمارے ڈاکٹر سہبان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر سب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں ہڈیوں کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے ہماری سہت مند زندگی کے لئے ہماری روز مرا کام کا آج کے حوالے سے ہڈیوں کا جو سہت بند ہونے اس کی کیا اہمیت ہے یہ بہت شکریہ تینکیو ویری مچ میں اپنے پیشنٹس کو جیسے بتاتا ہوں میں آپ کو بھی اسی طرح بتاتا ہوں کہ ہماری بیلڈنگ کا جو ستون اور اینٹیں ہیں وہ ہماری ہڈیاں ہیں اور جتنا اچھا ستون یا ان کی ہڈیاں اچھی ہوں گی اتنے ہی دیر پہ اور لمبی آہ وہ امارت چلے گی اس میں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم اس کو صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں تو آپ نے جس طرح بتایا کہ چھوٹی عمر سے لے کے ادھیر عمر تک ان کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے تو ہم جنرلی ان کو تیس سال کا ایک نمبر دیتے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی ہڈی کا بون میس بنانا ہے وہ تیس سال تک بنتا ہے جس میں خوراک جس میں ورزش جس میں ایکسپوجر کا ہونا سن لائٹ کا ایکٹیوٹی کو منٹین رکھنا یہ سارا کچھ اس میں ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہماری جو بون میس جس کو کہتے ہیں اس میں ڈراؤ پانا شروع ہو جاتا ہے خواتین میں ایک خاص ایج کے بعد زیادہ ڈراؤ پاتا ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ مردوں میں بھی یہ نہ ہو تو اگر وہ ستون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے آزا کو بھی کنٹرول کر رہا ہے سارے آپ کے پٹھے آ کے ہڈی اور جوڑوں کے اوپر لگ رہے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز ہے کہ انہی ہڈیوں کے اندر آپ کی باڈی کے یا امارت کا سیمنٹ جس کو کیلشیم کہتے ہیں وہ بھی سٹور ہوتا ہے تو ان ساروں کے لیے ہڈیوں کی ہیلتھ کا امپورٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے ڈراؤ سب آپ کے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہوگے ان پرابلنز کے حوالے سے اور نورمالی ہم اگر پورے پاکستان کا ایک سروے کریں تو میرا حیال ہے شاید ایٹی پرسنٹ پاپولیشن ہمیں ایسے ملے گی جس میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہمیں نظر آئے گی بلکہ آپ کا کیا حیال ہے کہ وائٹیمن ڈی کی کمی سے ہڈیوں پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس سے اور کیا پیچیتگیاں پیدا ہوتی ہے وائٹیمن ڈی بسیکلی ہمارا فیٹ سالیبل وائٹیمن ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہڈیوں میں کلشیم اور فوسفورس کی جو ابزورپشن ہوتی ہے اس کو انکریز کرنے میں اس کو منٹین کرنے میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے اب اگر وائٹیمن ڈی کسی کا کام ہوا ہے تو یہی سمجھ لیں کہ باڈی کا جو آپ کا بلڈنگ بلوک ہے وہ ایک باہر سے نکال لیا آپ نہیں یہ بلکل ایسے یہ ہے کہ جیسے گھر کی آپ آہ بنیادے لے لیں ان بنیادوں کو کمزور کرنا ہوگا تو آپ وائٹیمن ڈی کی اس میں سے ڈیفیشنسی کر لیں اور اگر دیکھا جائے ریسرچ جو پروف کرتی ہیں ریسنٹ ریسرچ کے مطابق ساؤت ایشن کنٹریز میں سے پاکستان جو ہے اس میں وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی سب سے زیادہ پائی گئی ہے جبکہ یہاں پہ سن لائٹ بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس نارمل جو ریسورسز ہیں جیسے تازہ پھل سبزیاں بہت زیادہ وافر مقدار میں ملتی ہیں پر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میرے حساب سے تو یہ آتی ہے کہ ہماری آہ ڈائٹری ہیبٹس بہت زیادہ جو ہیں وہ آہ خراب ہوئی ہیں ہم لوگ پروسیسٹ فوٹ کو جو ہے وہ زیادہ پرفر کرتے ہیں اس کمپیر ٹو آہ جو ہمارا آہ روز کی جو روٹی اور سالن ہوتا ہے ان پروسیسٹ فوٹس کی وجہ سے یہ ہمیں جو اسینشل وائٹمنز ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے ہیں اور ان ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے اور ساتھ میں جو آپ کی روز مرہ کی سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آ رہے ہیں دور سب کیا یہ بھی وجہ ہے کہ ہم سارا دن کمرے کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب صبح ہوئی کب شام ہو گئی اور ہمیں سالنیٹ کا ایکسپوزیر بالکل نہیں ہوتا کیا یہ بھی اس کی وجہ سے بھی ایپسلوٹلی جی کام کی نویت آج کل ایسی ہو گی ہے کہ ہر چیز ہمارا انڈور ہے اور اگر ہم انڈور نہیں ہیں تو ہم گاڑی کے اندر ہیں تو ہمارا ایکسپوزیر بالکل لیمیٹڈ ہو گیا ہے اور جو ریسنٹ دو ڈھائی سال کووڈ نے باقی قصر بھی نہیں چھوڑی کیونکہ ہم بہار ہی نہیں نکل سکے تو سن لائٹ کا ایکسپوزیر ایکسٹریمی امپورٹنٹ ہے ویٹیمن ڈی بنانے کے لیے ویٹیمن ڈی بنے گی تو جو آپ کیلشیم لیتے ہیں وہ آپ کے جسم میں جا کے ہڈیوں کے اندر سٹور ہوگی ڈٹس اپ بہت سے لوگوں میں یہ پرابلم دیکھنے ہی آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی چکر آتے ٹھیک ہے اور وہ پھر ڈائیگنوز ہوتا ہے جی کہ سروائیکل سپائن ہے what is this یہ کیا بیماری ہے جی جی بس یہ اگرین اسی طرح جس طرح آپ نے بات کہی کہ پیشنٹس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سروائیکل کا پین یا نیچے کمر کا پین یا جنرل جس کو کمر کا پین کہتے ہیں یہ ایک انسانی مسئلہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جاندار بنایا جو دو ٹانگوں پہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو گردن ہے وہ آپ نے نوٹ کی یہ پتلی ہے اوپر اتنا بڑا سر اور کندے کے اوپر اس کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس وہ گردن ہی ہے اس گردن کے اندر جو جوڑ یا سپائن لگی بھی ہوتی ہے اس کی وہ بالکل اینٹوں کی طرح ہوتی ہے لیکن اینٹوں کے بیچ میں سمنٹ کی جگہ وہاں پہ آپ سمجھے کوئی کشن یا ٹاماتر نمہ کوئی چیز ہوتی ہے کچھ لوگوں میں ہم نے نوٹ کی ہے جنیٹیکلی ان میں یہ وہ اس طرح کی وہ بات بن جاتی ہے کہ ان میں رگڑپن یا آرثرائٹس زیادہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان مہروں میں سے جس میں سے نرف نے نکل کے بازو میں جانا ہے یا خون جس نے ٹرائول کر کے دماغ تک جانا ہے وہ سراخ یا مہرے یا گیپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایکسٹرا ہڈی بننی شروع ہو جاتی رگڑپن کی وجہ سے جس کی وجہ سے جب کبھی بھی وہ سر اوپر کرتے ہیں یا کوئی علماری کے اندر کوئی چیز رکھنے لگتے ہیں تو جب وہ بینڈ کرتے ہیں تو وہ مہرہ ٹائٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون جو ہے آہ دماغ تک نہیں پہنچتا اس کی وجہ سے انہیں چکر آنا محسوس ہوتے ہیں تو یہ بہت ساری ریزنز ہیں ان میں سے ایک کومن ریزن کے گردن میں درد اور چکر آنا ان کا کمبینیشن بنا کے اسی آرثرائٹس یا گردن کے آرثرائٹس کی وجہ سے ناظرین گسگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ابھی ہمیں لینے ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جب سب بات کر رہے تھے سروائیکل کے حوالے سے میں ایک بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ایک وجہ ہے یعنی ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں ان کو یہ پرابلم سٹارٹ ہوئی بیٹھے بیٹھے شدید چکر آئے اور وہ بو بھی نہیں کر سکتے تھے اب ان کی تین ڈیاغنوزز ہوئی ان کو ایک ڈیاغنوزز ہوئی جی سروائیکل کا مسئلہ ہے دوسری ڈیاغنوزز ہوئی گلیبرن تھائٹس ہے اور تیسری ڈیاغنوزز ہوئی کے مائنر سٹوک ہے so how can we differentiate کہ اگر کسی کو سروائیکل ہے تو اس کی کیا پرٹیکور سیمٹم ہوگی اور آپ نے جو تینوں ڈیاغنوزز کیے وہ امپورٹنٹ بھی ہیں لیکن اس کو ایک پرائیورٹی دینا بڑا ضروری ہے اس میں priority میں سب سے پہلے آپ نے جو کہا stroke آیا جی تو stroke میں ایک تو علامات ہیں جو سب کو ویسے ہی پتا ہونے چاہیے کہ ایک تو ایک دم suddenly آپ کو ایک feeling آتی ہے گھبرات کی سب سے پہلے اس کے بعد آپ کو feeling آتی ہے کہ آپ کا چہرہ لٹکنے لگا ہے اور بازو میں کمزوری آ رہی ہے تو سب سے پہلے اگر تو آپ کو یہ دو تین علامات آئیں تو اس time آپ نے فوراں اپنے قریبی ڈاکٹر یا hospital سے رجوع کرنا ہے میں ایک چیز ایڈ کرنا بھول گیا اس میں کہ vomiting بھی بہت شدید ہو اس میں جی جی تو یہ سارے وہ یہ آپ نے جو تینوں چیزیں تینوں diagnosis بتایا اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں fit ہو جاتی ہیں لیکن سب سے پہلی important چیز priority اگر تو stroke کے یہ تین علامات ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے قریبی hospital یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے وہ اس طوران سب سے پہلے stroke اگر diagnosis کے لیے ان کا brain کا ct یا mri کروائیں گے دیکھنے کے لیے کہ stroke کے اس میں علامات تو نہیں ہیں اگر وہ clear ہو جاتا ہے تو پھر جو اگلی priority پہ list پہ چیز آتی ہے وہ میرے خیال میں labrinthitis actually آتی کیونکہ اس کی وجہ سے چکر آنا الٹی آنا اس میں وہ آپ کے لیے چیک کریں گے آپ کے ڈاکٹر صاحب آن کے انہوں نے کوئی دوائی تو نہیں کھائی جس کی وجہ سے ان کو چکر الٹی آ رہے ہیں یا واقعی کوئی infection کان کے اندر چل رہی ہے اگر ان کو یہ لگتا ہے تو وہ اپنے جو ENT ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی طرف ان کو ریفرز کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں سب سے تیسری priority آتی ہے cervical یا اس کی گردن کی رگڑپن کے لیے کیونکہ یہ ایک بڑے عرصے سے چل رہی ہوتی ہے بزرگان میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ نیک یا گردن کی movement یا ہلانے جلانے کے بعد یا حرکت کے بعد اس کا چکر آ جانا اس میں پھر CT scan اور مخصوص طور پر CT scan جو blood vessel کا یا اس کی جو شارگ ہے اس کا ایک CT scan ہونا ضروری ہے دیکھنے کے لئے کہ کہیں پہ وہ کہیں پریس تو نہیں ہو رہی ہے اگر وہ پریس ہوتی ہے تو خون برین تک نہیں پہنچتا اور صدق کولر ہے جی اسلام علیکم علیکم سلام صاحب ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے جی جی کریں کہاں سے بات کر رہے ہیں میں اٹک سے بات کر رہا ہوں جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے جی ضرفتار بات کر رہا ہوں صاحب یہ مجھے تقریباً موروں کا مسئلہ ہے جی صاحب پچانوے سے لے آپ کی عیج کیا ہے عمر کیا ہے یہ کافی علاج کر رہا ہے جی ٹھیک ہو رہا عمر کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے عمر کیا ہے ایک آون سال ہے ایک آون سال ہے جی لڑھ سب جی تینکیو بہت شکریہ آپ کا ہم سوری کہ آپ کوئی تکلیف ہو رہی ہے یاد رکھیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس کو بیماری نہیں سمجھنا آپ نے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اس میں سے پچانوے فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان موروں کے مسئلے کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں سوائے ماری کالیگ فیزیو تیرپی کے اور تکلیف کی دوائی جب آپ کے موروں کا درد آپ کی ٹانگوں تک ٹرائول کرنا شروع کر دے یا اس میں احساس میں کمیانی شروع ہو جائے یا کوئی بڑا پشاب یا پخانے میں کوئی مسئلہ ہو تب ہم اس کا ایم آر آئی کی طرف جاتے دیکھنے کے لیے کہ کیا اس مہرے کے اندر جو شریان یا نرف نکل رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز تو نہیں پھس گئی یا ادھر کوئی ایکسٹرا کوئی ہڈی تو نہیں بن گئی تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں جو آپ کو اتنے عرصے سے پرابلم چل رہی ہے یاد رکھی اس کے بہت سمپل چیزیں بھی ہیں جو آپ خود گھر میں کر سکتے ہیں جس میں وزن کا کنٹرول رکھنا ٹیک لگا کے کرسی پہ بیٹھنا پوسچر جو ہمارا جو چلنے کا طریقہ ہے چال ڈھال وہ ٹھیک رکھنا اور سب سے امپورٹن چیز جو میں آپ کو اور اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ پانی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ اگر آپ کے پٹھے جو مہروں کے ارد گرد ہیں وہ خوشک ہیں تو کمر اکڑ جاتی ہے سٹریس کی وجہ سے بھی کمر اور مہروں کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ سمپل چیزیں پہلے آپ کیجئے اگر ان میں فرق نہیں پڑتا جو آپ کا قریبی جو ہسپیٹل یا آپ کے جو کمر کے سپیشلسٹ ہیں ان کو ضرور ایک دفعہ دکھائیے ایک مرسزور کولا ریجی اسلام علیکم باریکم اسلام جی کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں اسلام بات سے بات کر رہی ہیں جی جی کیا پوچھ رہی ہیں جی میں دکسہ سے یہ سوال ہے کہ میری بازوں میں درد ہوتا ہے گہری نینٹ سوئی ہوتی ہو اور میری بازوں میں درد شروع ہو جاتا ہے کھاڑیوں میں بہت شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے ایج ایج کتنی آپ کی 45 جی تینکیو ویری مچ یہ بھی بہت کومنلی میرے کلینک میں دیکھنے کو آتا ہے لوگ سوئے وے اٹھتے ان کو جسم میں کندوں میں درد شروع ہو جاتی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا پہلا جو سارا دن ہے وہ کیسے گزارا یعنی کہ اگر آپ سارا دن بزی تھے کچن میں تھے آپ کو پانی پینے کا موقع نہیں ملا یا آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں تھیں کوئی ڈیڈ لائنز تھیں جو آپ فالو کر رہی تھیں جس کی وجہ سے سٹریس تھا اس کی وجہ سے اگر آپ رات کو سوئی ہوتی ہیں تو چند گھنٹوں کے بعد وہ جاگ آپ کو اسی وجہ سے آ جاتی ہے کیونکہ آپ کی نیوٹریشن آپ کا پانی وہ پورا نہیں ہوا ہوتا ہے یہ سب سے کومن چیز ہے آپ میں نیوٹریشن 45 یور اول میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیلشیم وٹیمن ڈی کی کمی وہ دیکھنا آپ میں بہت ضروری ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی خوراک ٹھیک ہے کے نہیں اگر آپ کو کسی سٹیج پہ لگتا ہے کہ یہ کنٹینیوز ہو جاتا ہے چند ہفتوں سے زیادہ یہ بات چلی جاتی ہے تو آپ کو جو آپ کا قریبی ڈاکٹر ہے ان سے کچھ آپ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے ان ٹیسٹ کے ساتھ آپ کو اگر وہ نیوٹریشن بھی دیں گے اور میرا مشورہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے جو لوکل فیزیو تھرپسٹ ہیں ان سے بھی ایک اپینین لے لینا چاہیے اسلام علیکم جی کہہ سے بات کر رہے ہیں جی کیا پوچھنا چاہیں گے جی جی تو میرے کندوں پہ درد ہوتی ہے میرے ازنا آنس پہ چوڑ لگ گئی تھی جی تو مجھے انہوں نے پینسلنگ کے ٹیکے لگایا تھے بازموں پہ تو اس کی وجہ سے نا میرے جو کندے ہیں نا گردن کے پٹھے وہ درد کرتے رہتے ہیں ایج کتنی ہے آپ کی اچھے چیز عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے عمر پیچھتالی سال ہے جی دور سو جی تینکیو ویری مچ میں ٹائم تھوڑا ہوگا لیکن اس میں میں یہ منشن ضرور کر دوں کہ میرے خیال میں محض اتفاق ہے آپ کے یہ کندوں کی درد چھہت پہلے سے چل رہی تھی خاص کر جو آپ کے کندے اور گردن کے پٹھے جو ایک پٹھا جو گردن اور کندے کو لنک کرتا ہے وہ یہ اوپر کے مسلز ہیں اور یہ اکثر و بیشتر ٹائٹ لوگوں میں ہو جاتے ہیں کیونکہ یا تو وہ سکرینز لیٹ کے دیکھتے ہیں یا ان کا جس طرح ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں لیٹسے آپ گجرانوالے سے لاہور اور واپس جانا ہو تو اس طوران ڈرائیونگ کے دوران یہ پٹھے اکڑ جاتے ہیں میرے خیال میں وہ انجیکشنز محض اتفاق ہے یہ جو پٹھے ہیں ان پٹھوں کی سب سے پہلے ورزش یا فیزیو تھرپی ٹیک لگا کے ڈرائیونگ کرنا سٹیرنگ ویل اگر آپ کا موو ہو جاتے ہیں تو اس کو موو کرنا ضروری ہے اور میں ہمیشہ بار بار ریپیٹ کروں گا اپنے پانی کا اور جو نمکیات جس میں کیلچیم ویٹیمن ڈی ہیں ان کو پورا رکھنا ضروری ہے دور سب بات کر رہے تھے ہم سروائیکل کے حوالے سے کیا فیزیو تھرپی سے سروائیکل کی جو پرابلم آتی ہے اس میں کوئی ہیلپ کی جا سکتی ہے بالکل زیادہ تر جو سروائیکل کی پرابلمز ہوتے ہیں وہ فیزیو تھرپی سے بہت اچھا پروگنوزز دے رہے ہوتے ہیں یعنی اس کا بہت اچھا جو ہے وہ ریکاوری آ رہی ہوتی ہے پیشنٹ میں ہمارے پاس موشلی پیشنٹ جو سرکی تھو ریفر ہو کے آ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مسکلر کاؤز کے وجہ سے ان کے گردن کے پتھوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے اگر ان کے گردن کی مہروں میں جس طرح سے مسئلہ ہوتا ہے جس طرح سے ابھی بہت زیادہ بات اب مہروں کی کر رہے ہیں اور ایم آئی میں شو ہو رہا ہوتا ہے کہ گردن کے مہرے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے مہرے خراب ہو گئے ہیں تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ایم آئی ریسنٹ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ ایم آئی گولڈ سٹینڈرڈ نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ آپ کا جو ہے وہ مہرے کا مسئلہ جو ہے جو نیک میں پین ہو رہا ہے وہ اس مہرے سے ریلیٹڈ یہ ہے آپ کے جو اوپر کے جو نیک کے مسئلز ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو پین آ رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سختی میں دے ہوئے ہوتے ہیں اکڑے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح دکٹر صاحب نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ ہم لوگوں کے پوشنر اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں زیادہ ہم لوگ ڈرائیونگ بھی کرتے ہوئے آگے کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر لیٹ کے موبائل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک کالر نہیں مرسا تو السلام علیکم جی کان سے بات کر رہے ہیں سر میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں جی کیا پوچھنا چاہیں گے سر میرا دوہزار نائن سر اپریشن ہوا کم ہو رہا تھا سر جی جی آپ ایک چھے مہینے ہو گئے ہیں پھر دوبارہ سے نا وہ پینٹ ہو رہی ہے جس طرح نا تانس سنو ہو جاتی ہیں پاؤں سنو ہیں اور پینٹ ہوتی ہے میں نے قریبی اسپیتال میں داستر ہے اس سے میں نے چیک کر آئے وہ کہتا ہے کہ جہاں سے آپ کی دل سلک ہوئی تھی نا اُدھر پھر پٹھوں نے جگہ بنا لی ہے سر اس کا کیا مسئلہ ہے امر بتائیں گے اپنی کتنی ہے سر امر 42 ہے سر 42 جی دوٹر جی ایک تو چیز آپ کو پتا ہو نیچی کہ کچھ لوگوں میں یہ مسئلہ ہوگا کچھ لوگوں میں نہیں ہوگا تو آپ ان میں سے تھے کہ جن میں مسئلہ تھا اور جس کے لئے میرے خیال میں اس ٹائم سرجری ضروری تھی اور آپ کی سرجری ٹھیک ہوئی یاد رہے کہ وہ جب سرجری اس لئے ہوتی ہے کہ اس میں جو وہ ہرا مغز یا وہ چکنی ہڈی جو پھس جاتی ہے اس کو نکال کے صاف کیا جاتا ہے تاکہ ناڑ کے لئے راستہ بن جائے کبھی کبھار جو بچیوی اندر چکنی ہڈی ہوتی ہے وہ سلپ کر کے واپس آ سکتی ہے اور اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ادھر اس جوڑ میں جھول آ جاتا ہے تو اس جوڑ میں جھول آنے کی وجہ سے کچھ خاص سفر کرنے کے بعد آپ کے ناڑ میں درد شروع ہو جاتی ہے یا اس میں سنونا شروع ہوتا ہے اور جیسے آپ بیٹھتے ہیں وہ ناڑ بہتر ہو جاتی ہے یا تکلیف بہتر ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جوڑ میں کہیں نہ کہیں جھول آ گیا تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ ایک دفعہ اپنے بیک سپیشلسٹ کو دکھائیں اور آپ کا ایک اور ایم آر آئی ہونا چاہیے دیکھنے کے لیے کہ آپریشن کے بعد وہی جو انہوں نے کہا ہے کہ گوشت پھس رہا ہے وہ ہے تو نہیں تو وہ دیکھنا بڑا ضروری ہوگا اور شاید آپ کو ایک اور آپریشن یا سرجری کی ضرورت ہو اچھا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی کہ آپ دونوں ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ معروف انٹرنیشنل ہسپیلل اسلامباد میں کام کر رہے ہیں اور یہ ہسپیلل اسلامباد میں واقعہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد میں جو واقعہ ہسپیٹل سے ہیں ان میں ٹریٹمنٹ کی جو فسلٹیز ہیں پاکستان کے چھوٹے شہروں میں بھی وہ تمام موجود ہیں جی میرا خیال ہے کہ ایس فار از میں اپنی ارتوپیڈکس کے بارے میں بات کروں تو ابھی ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں سلولی ہم پہنچ رہے ہیں ابھی فیلال میرے ساتھ کے بہت سارے کالیگز باہر کے ملکوں میں دس دس بیس بیس سال لگا کے واپس آ رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ سٹینڈرڈز ہم پاکستان میں بھی لائیں اور یہ پلیٹ فارمز ہیں آپ کی طرح کہ ہم ان میں اپنی جو نالج ہے وہ آگے شیئر کرنا چاہتے ہیں ابھی پروسس بڑا سلو ہے اس فار از ارثوپیڈکس is concern لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے through ہماری organizations کوشش ہماری ہوتی ہے ہماری آپ collaboration خاص کر social media کے بعد سے ہم ایک دوسرے سے important difficult چیزیں شیئر کرتے ہیں اور اس میں جو نہیں آ سکتا ان کو اپنی طرف سے help کرانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کا short answer ہے تو ابھی نہیں long answer میں ہم اس طرف کی طرف جا رہے ہیں ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں اس کی طرف اسلام علیکم کہہ سے بات کر رہے ہیں جی اشیر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے یہ میرے گھٹنوں میں وہ gap ہے جو gap ہو جاتا ہے نا آدھا gap ہے پوچھنا وہ خالی ہے جی 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 گھٹنوں میں problem آری رات صاحب جی وہ کہے جی وہ ڈاکٹر نے کہا جی gap سے آدھا ہو گیا ہم short answer دے دیتے ہیں اس میں جی short answer اس میں unfortunately short answer اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک genetic مسئلہ ہے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آیا آپ کو ہے یا آپ کو نہیں ہے اور اس میں ہم نے جب اپنے میں patients کو بتاتا ہوں کہ آپ ہی کے ساتھ کی آپ ہی کی عمر کا آپ ہی کی جسامت کا ایک اور آپ کا دوست ہے اس کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو آ رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کارخانے سے گاڑی آتی ہی ان ٹائروں کے ساتھ ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کو آپ کے والدین سے ملا ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں پر یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ families میں run کرتا ہے تو یہ جب جوڑوں کا رگڑپن یا جس کو gap آنا کہتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں کہ ہر چیز میں operation ہو سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں ورزش سے اپنی ڈائیٹ کو control کر کے میں یہ نہیں کہوں گا weight lose کریں پر weight maintain ضرور کریں اور اس کے بعد عدویات ہیں اس کے بعد injection ہیں اور اگر وہ کام نہیں کرتے تو اب بہت successful ہے جس کو ہم knee replacement کہتے ہیں ہمارے hospitals میں بھی ہو رہی ہیں اور ہمیں excellent 97% تک results مل رہے ہیں سولہ سولہ سترہ سترہ سال تک patients کے کہ اپنی وہ quality of life پہ واپس آ جاتے ہیں تو اگر درد آپ کی بہتر نہیں ہو رہی تو میں مشورہ یہی ان کو دوں گا کہ اپنے قریبی orthopedic surgeon سے ایک دفعہ مشورہ ضرور کر لیں درد صاحب یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی یہ چند ان ڈاکٹرز میں سے ہیں چند ایک میں سے ہیں جنہوں نے کہا جی کہ ضروری نہیں کہ ہم operation میں جائیں اور اس کے پہلے بہت ساری remedies ہمارے پاس available ہیں کیا فیزیو تھیرپی میں بھی گھٹنوں کا جو problem آتا ہے اس میں جو درد ہوتی ہے اس میں کوئی help کی جا سکتی ہے بلکل آپ کی quality of life کو improve کرنے کے لیے ہم لوگ آپ کی پتھوں کی طاقت کے اوپر کام کریں گے کیونکہ آپ کی ٹانگ کے ساتھ جو پتھے ہوتے ہیں جس کو ہم تھائے مثل کہتے ہیں ٹانگ کے اوپر اور نیچے والی سائٹ پہ آگے اور پیچھے کی سائٹ پہ جو پتھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ جوڑ کمزور ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پتھے جا کے اسی جوڑ کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں اور جب بھی انسان چلنے پھینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو اس چیز میں درد آ رہا ہوتا ہے اب کوئی surgery کی طرف اسی لیے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی روز مرہ کی روٹین میں وہ کام صحیح سے کرنی پا رہا ہوتا اور فیزیو تھیرپی ایک انسان کو ہلپ دیتی ہے کہ وہ اپنی پین کو کم کر سکے انفلمیشن کو کم کر سکے اور اس کی روز مرہ روٹین کے جو کام ہے وہ پین منموم پین کے ساتھ اور میکسیمم موبلیٹی کے ساتھ پرفارم کر سکے بیسیکلی قولیٹی آف لائف کو امپروف کر دیتا ہے اور یس فیزیکل تھیرپی ڈاز ہلپ ایک بڑی ٹم سونے میں آتی ہے شولڈر فریز ہو گیا یہ کیا پرابلم ہے کیا ڈزیز ہے یا کیا بیماری ہے شولڈر فریز ہونا بیسیکلی سائنٹ فیک ٹم میں ایڈیسیف کیپسولائٹس کو کہتے ہیں اس میں بیسیکلی ہمارا جو شولڈر کا ایک جوائنٹ ہوتا ہے اور ایک یہ اس طرف سے ہڈی آ رہی ہوتی ہے جو بازو کو اوپر اور نیچے لے کے جا رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک جلی کبر ہوئی بھی ہوتی ہے اس جلی میں سختی آنا شروع جاتی ہے جیسے جیسے اس جلی میں سختی آنا شروع ہوتی ہے ہم لوگوں کو ہاتھ ہلانے میں درد محسوس ہوتا ہے پر زیادہ تر کیسز میں جو دیکھنے آیا ہیں ابھی جتنے بھی ہم لوگوں نے دیکھی ہیں اور ریسرچز بھی جو کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر کیس فروزن شولڈر نہیں ہوتا زیادہ تر ان کا ٹینڈن جس کو ہم لوگ نس کہتے ہیں نس کا مسئلہ ہوا ہوتا ہے اس میں سوجن ہوئی ہوتی ہے یا وہ کہیں پہ دبا ہوتا ہے ایک جوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک رومیو کلیوکلر جوائنٹ جو کہ بلکل یہ اس سائیڈ پہ آ رہا ہوتا ہے اس کا آسٹیو ارثرائٹس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے روٹیٹر کا مسئل اس کے اندر امپینج ہوتے ہیں اور آپ کو موومنٹس میں پین آ رہا ہوتا ہے بیسیکلی آپ کو اس کو ڈیفرنشیئٹ کرنا پڑتا ہے اور اس میں بھی فیزیو سرپی سے ہلپ کی جا سکتی ہے بلکل ہلپ کی جا سکتی ہے اسلام علیکم جی کہاں سے بات کرے بجرہ سے جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے میرا مسئل ہے مسئل جی جی میری امبر چوہ ساب چوہ ساب میرے مسئلہ میں دردوں دی پتھین دردوں دی پتھین دردوں دی اچھا باز وہا دے باز وہاں دے بازو بازو جی دردوں دیئے بازو جی دردوں دے جی جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ اس میں سب سے پہلے تو میں پیشنٹس کو بڑے آسان الفاظ میں یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ اگر گوشت کی دکان پہ گئے ہیں تو آپ کو تازہ گوشت اور خوش گوشت میں فرق پتا لگ جاتا ہے تازہ گوشت نرم ہوتا ہے ملائم ہوتا ہے سوفٹ ٹو ٹچ اور آدھے گھنٹے کے بعد وہی سخت ہو کے اکڑ جاتا ہے یعنی کہ گوشت یا مسل کے اندر اگر پانی اور نشنما کم ہے کیا وجہ ہو سکتی ہیں ایک جانٹ پینٹ سال کے عمر کے میں اس میں اگر پانی کسی طرح نہیں پہنچ رہا اگر آپ خود پانی نہیں پی رہے گرمی بہت زیادہ ہے ریسنٹلی بخار یا انٹی بائٹکس لینے کی وجہ سے جسم خوشک ہو جاتا ہے لیکن اس ایج میں خاص کر ڈائیبیٹیس جس کی وجہ سے پٹھے خوشک ہو جاتے ہیں سموکنگ اور بلڈ پریشر ان کی ان 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 امراض کی وجہ سے آپ کے پٹھوں میں خوشکی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے رات کو اکڑاو پن محسوس ہوتا ہے آپ کا بوجھل پن محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی تکلیف جاری و ساری رہتی اور اگلا دن بھی اسی وجہ سے تکلیف دے رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پانی کا خیال رکھنا ہے نیکسٹ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو مرض ہے تو اس کی دوائی باقاعدگی سے کھانی ہے اس کے بعد آپ کی مسئلز کی فیزیو تھرپی ہے اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو سپلیمنٹس جس میں ویٹیمن ڈی جس میں ملٹی ویٹیمنٹس اور گلوکوزمین کنڈرویٹن سلفیٹ کی سپلیمنٹس ہیں وہ آپ کو لینے چاہیے تینکیو اور سب نیو ٹھنگ میرے لیے بھی ہے کہ کیا پانی کی کمی سے اس قدر کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں میں نے یہ زیادہ ایکچلی اس ملک میں واپس آکے دیکھا ہے کیونکہ ہم واقعی یہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے خیال میں ہم پانی زیادہ پیتے ہیں لیکن بھار کے ملکوں میں ہر ایک کے پاس ایک بوتل ہوتی ہے کیونکہ یہ کیپس فلنگ ایمسیل کیونکہ وہ ہماری جو یہ سمپل سی چیز ہے کہ اگر وہ کسائی کے پاس بھی آپ جائیں تو اس نے ایک ململ کا کپڑا رکھا ہوتا ہے اس پہ چھڑکاؤ کر رہا ہوتا ہے پانی کو نیچے گوشت کو فریش رکھنے کے لئے یہ بڑی سمپل چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے سردرد جس کی وجہ سے گردن کردرد پٹھوں کی درد میں کافی بہتری آ سکتی ہے اس کے باوجود اگر فرق پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے باقی مزود بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لئے تو پچانوے فیصد لوگوں کو ڈاکٹر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو پانچ فیصد ہیں پانی پینے کے بعد ان کو ہم دیکھ کے مزید ٹیسٹ کر سکتے ہیں کالر بارسد اسلام علیکم والیکم جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اچھا ملک بات کر رہا ہوں وہ آکین سے جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے میرا کمر کا مسئلہ ہے ایل فور فائیو کا جی آز ایدی میں اپریٹڈ ہوں ہم تو ڈاکٹر سے پوچھنا تھا کہ مجھے تھر پین ہو گیا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں میں نے کروایا تھا اپریٹ تو وہ پھر سے ایم آرائی میں نے کروای ہے تو وین میری تھر جو ایل فور فائیو میں صاحب گیا ہے جی درسل جی تینکیو جی ایل فور ایل فائیو سب سے کامن جگہ ہے انسانی مسئلہ جی سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ڈسک پہ سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے باقی ڈسکس بعد میں ہوتی ہیں اور اسی میں آپ کو وہ پین نکلا ہے اب اس میں پین کی نویت دیکھنی بڑی ضروری ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو پھر کہوں کہ جی آپ وہ مطلب پھر سے آپریشن کروائیں پین کی نویت دیکھنی بڑی ضروری ہے اگر تو یہ پین محدود ہے آپ کے کمر کے ارد گردھی تو میرا مشورہ فیزیو تھرپی کا ہوگا اور اگر یہ کمر کا درد ٹرائول کر جاتا ہے ٹانگ میں تب بھی پہلے میں دوائی کا مشورہ دوں گا اگر اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک درد آپ کا ختم کر دیا جائے یا ٹانگ کا اور کمر کا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹانگ کا درد ختم کرنا میرے لئے زیادہ ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نرف پریس ہو رہی ہے تب آپ کو انجیکشنز یا ریپیٹ سرجری کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر تو آپ کا کمر کا درد صرف کمر تک ہی محدود ہے تو میرا مشورہ ہوگا دوائی انجیکشن اور ساتھ لازمان فیزیو تھرپی سر جس میں میں ایک جیز آئیٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ پوسٹ آپ ریکووری جب ہوتی ہے نا جب بھی کسی کی کمر کا آپریشن ہوتا ہے اس میں لوگوں کو جو ورزشیں بتائی جاتی ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں جب اس کو فالو نہیں کرتے ہیں تو ان کے پتھے جائیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں نہ صرف ان کی کمر کے پتھے ان کے پیٹ کے پتھے کمزور ہو جاتے ہیں ان کی ٹانگوں کے پتھے کمزور ہو جاتے ہیں تو سرجری جو ہے وہ کچھ عرصے تک تو ان کو درد کو دبائی رکھتی ہے لیکن پتھے کیونکہ کمزور ہوتے ہیں اس کے اوپر انہیں کام نہیں کیا ہوتا وہ پروپر ایک جو پروٹیکول پوسٹ آپ فالو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کیا ہوتا اس کی وجہات کی وجہ سے ان کو سب کو یہ بعد میں سرجری کے بعد بھی یہ پینز آ رہے ہوتے ہیں اب جتنی بھی کالز آئی ہیں وہ سب اگر اپنے مسئلس کو اسیس کریں اپنے پتھوں کو حال لگا کے دیکھیں تو وہ کہیں نا کہ ان کو وہاں پہ سختی اور جھکڑن محسوس ہوگی جیسے کوئی تختہ ہوتا ہے کھول رہی برسا سے گھو اسلام علیکم ٹی وی کی بات بند کریں جی جی سر بات بند کریں جی جی سر نوید بات کر رہا ہوں راول پلڈی سے جی نوید صاحب جی سر میری بائیٹ ہے 34 ایئر ان کی ایج ہے تو بیٹھو این کا نا ل4 ل5 کا جی جی سر ایک سال ہو گیا ہے اس کو نا تو ابھی تک سر ان کا چھوٹے بڑے شاہ پہ کنٹرول نہیں آیا جی سر اور دک ساب سے بہن ہے تو بھارا تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے اوپر کمر پہ بھی رسولی ہیں وہ نکلیں گی تو پھر ان کا کنٹرول آئے گا جی سر کائندی گایٹ کر دی دے تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ایک ایسی ایج ہے کہ جس میں صرف صرف کمر کا مسئلہ نہیں ہوتا باقی مسانے کا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے خاص کر پریگننسی کے بعد مسانے کے اوپر کنٹرول میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پہلا آپریشن کیا گیا اس کی مین وجہ کیا تھی اس آپریشن کے بعد اگر اس سے پہلے بھی یہ کنٹرول کا مسئلہ تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مزید ڈیمیج سے روکنے کے لئے آپریشن کیا لیکن اگر تو یہ اس کے بعد آیا ہے تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آیا یہ آپریشن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے یا یہ الگ سے پہلے سے مشورہ چل رہا ہے تو اس میں صرف آپ کو میرے خیال میں صرف آپ کا جو کمر کا سپیشلسٹ ہے وہ نہیں ایک یورالجسٹ یو پشاب کا سپیشلسٹ اور گائنیکالوجسٹ تینوں سے مل کے مشورہ کرنا پڑے گا کہ آیا یہ الگ سے کوئی مسئلہ چل رہے کے نہیں اور اس کے پشاب اور بڑے پشاب کے کنٹرول کے لئے ان کے پاس علاج یا آپشنز ہوتی ہیں تینکیو پیچھے میرا اپنا پروپرم بنا کے واک کے ساتھ سیج جوگنگ کی جائے لیکن کچھ لوگوں نے منع کیا کہ آپ اس سیج میں جوگنگ نہ کریں آپ کے گھٹنوں کے اوپر اثر پڑے گا اور وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں کیا یہ درست ہے کہ جوگنگ سے ہماری گھٹنوں پر اثر پڑتا ہے نہیں یہ درست نہیں ہے in the sense کہ نیگٹیو اثر تو نہیں پڑتا پوزیٹیو اثر پڑتا ہے جتنے بھی ہمارے رنرز ہیں جتنے بھی اتلیٹس ہیں جو بھی جوگنگ کرتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں اور ایک ایسا انسان جس نے کبھی رننگ نہ کیا اس کو دیکھیں تو ان کا جو ہڈی ہوتی ہے جوڑ اس کے اوپر کارٹلیج جو ایک جلی سے ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی as compared to a person جس نے کبھی رننگ یا واک نہیں کیوئی ہے واک کرنا اس کے ساتھ جوگنگ کرنا is very good for you میں آپ کو recommend کروں گی کہ آپ جوگنگ کریں لیکن پہلے brisk واک سے start کریں اس کے بعد جوگنگ کریں otherwise تھوڑا سا وہ problem ہو جائے گا اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام کہاں سے بات کر رہے ہیں ممتاز انسل شہینو کے شہر سرگودہ سے بات کر رہا ہوں صاحب میرا بیٹا ہے اس نے ابھی امی کر لی ہے تو وہ کمیشن کا پیپر دی ہے وہ کلیر بھی کر گیا ہے پچپر میں چھوٹی سی غلطی ہو کر آپ بڑی بہت بڑی غلطی بانگ گیا اس کا جو سیدھا بادو ہے اس کو دائم بادو بولتے ہیں وہ کونی سے تھوڑا سا فریکچر ہوا تھا اس وقت تو دیسی لاج کیا تو ٹھیک ہو گیا جی کونی لیکن ابھی وہ بادو جو ہے وہ سوکنا شروع ہو گیا جی 24 یر بچے کی ایج ہے کمیشن کے پیپر بھی پات کر لی ہے ابو وہ کہہ رہے ہیں ابو میں ابھی رہ جاؤں گا مجھے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے ابو میرا پریشن کرو میرے کزن نے پریشن کر رہا تھا تو اس کا بادو ہی ٹھڑا ہو گیا وہ جب کلتا ہے تو پتہ چاہ رہے ہیں وہ سہیڈ سے پہلی پتہ چاہ رہے ہیں اس کا بادو ٹوٹا ہوئے تو سار ابھی بچے کا چار سال کی عمر میں ٹوٹا تھا ابھی اس کیے جائے چوبی سال بھی تو ابھی اس کا کوئی مسئلہ پریشن سے وہ بادو سیدھا ہو سکتا ہے یا مشکل ہے جی جی تینکیو بری مچ یاد رکھئے گا کہ ارثوپیڈک سرجری میں اکثر و بیشتر کام سب سے پہلے پین کم کرنے کے لیے پھر ذریعہ معاشقہ آنے کمانے کے لیے تو پین اگر نہیں ہے تو یہ ایک بڑا ہی ڈیفیکلٹ سیچویشن ہو جاتی ہے کہ اس کا بازو سیدھا کرنا گو کہ ہم ان بازووں کو سیدھا کرتے ہیں لیکن جو آپ نے جو ایک اور چیلنج رکھ دیا ہے کہ یہ آگے اس کی اگر اس نے آگے جوب لینی ہے اور اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے تو سرجری سے ہو سکتا ہے بازو ٹھیک ہو جائے سیدھا ہو جائے لیکن ادھر زخم آ جائے گا اچھا لیکن سکروں نے پوچھا کہ بازو سوکھنا شروع ہو گیا ہے جی آگے بازو میں ٹرائول کرتی ہے وہ تو کہیں پھس نہیں گئی تھی اور اس کی وجہ سے اگر مسلز کمزور ہو جائیں یا بازو سوکھنا ہو جائے تو اس کے لیے آپریشن ہے جس میں ہم جو تگڑے پٹھیں ان کو موف کر دیتے ہیں تاکہ وہ اچھی گرپ یا فسٹ یا مٹھی بنا سکے اس کا علاج موجود ہے سب سے پہلے اس میں نرفز کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا جو ہمارا شک ہے وہ جو سوک رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ نرفز کا مسئلہ ہے یہ شریعان کا مسئلہ ہے وہ پہلے ٹیسٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم آپریشن کی آپشن ضرور دے سکتے ہیں تینکیو جو اچھا کالر ہے یہ مرسا جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں تنمیر بات کر رہا ہوں شیخ فرا سے جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے جی پوچھنا یہ ہے کہ میری مسیس کا ڈالرم یہ ہے کہ اس کا بار ایفیکٹیو پاؤز کی بایا تھا آفر سے ساتھ سال پہلے تو اس کے بعد جی اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ڈاکٹرز میں کسی وہ اکیم بگرہ اس کو سٹریڈ ایڈ بگرہ دی تھی سٹریڈ ایڈ بینے کے بعد اس سے اوپر جی اب یہ ہے کہ پورے جسم میں گلٹیاں بن لگی ہیں مثلا وہ اڈکٹ ہو گئی ہے سٹریڈ ایڈ لیتی ہیں اس کی جسم پین رہتی ہے گلٹیاں بن لگی ہیں اور گلٹیاں بننے کے بعد ان کے یہ طالب آ رہا ہے کہ اب وہ ان کے جو ہڈیاں وہ بھی سوچ جاتی ہیں پورے جسم تو کہلوں گی ہے کہ اب وہ منہ کام کب بارن جاتی ہے سٹریڈ ایڈ لیتی ہیں دو گولی جو ڈیٹا کا اٹرڈ سائیڈ گولی لیتی ہیں دو صبح دو شام پھر وہ مومنٹ کرتے ہیں ادر وائس اس کے پورے جسم میں درد رہتی ہے لیکن وہ مطلب کام تیوی پرولم بہت مشکریہ بہت شکریہ جی تینکیو سو مچ جی جی وہی میں اسی پہ تھوڑی سی جس ویری کوککلی بات کرنا چاہوں گا کہ اب جو ریسنٹ ریکیمنڈیشنز ہیں اس میں آر اے فیکٹر کا پوزیٹیو ہونا صرف کافی نہیں ہے دو ٹیسٹ اور ہوتے ہیں جس میں سیرم اے 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 اور سیرم انٹی سی سی پی پہلے ان تینوں پہلے تو یہ میرا مشورہ پہلے تو ہوگا کہ آپ یہ ٹیسٹ قریب اچھی کسی لیب شیخو پورا سے کروائیں اگر تو وہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہے تو میری ریکیمنڈیشن ہوگی کہ قریب ترین جو آپ کا رومیٹالوجسٹ ہے جو اس کا سپیشلسٹ ہوتا ہے ان کو دکھائیں کیونکہ ڈیلٹا کارٹل یا سٹیرویڈ کے علاوہ بھی اور مخصوص دوائیاں ہیں اور جو رومیٹالوجسٹ کا مین کام ہوتا ہے کہ وہ دوائیوں کو دیکھ کے اس کے سائیڈ ایفیکس کے حساب سے آپ کی دوائی کو کنٹرول کرتا ہے یاد رکھی اگر تو یہ رومیٹالوجسٹ آرثرائٹس پوزیٹیو ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا زندگی بھر کا دوست ہے اس سے آپ نے دوستی کرنی اس کے ناز نقصرے اٹھانے ہیں تو لیکن پہلے میرا بھی میری گزارش ہوگی کہ باقی جو دو ٹیسٹ ہیں سیرم آر ای فیکٹر سیرم اے این سیرم انٹی سی سی پی آپ ایک اچھی لیب سے پھر سے کروا کے کنفرم کر لیجئے کہ آئی آن کو رومیٹالوجسٹ بھی کے نائی تینک یو ڈرسیب what is تینڈنائٹس بیسیکلی میں پہلے بتا جوں تینڈن ہوتا کیا ہے ہمارا جو پتھا ہوتا ہے اس کے انڈ پہ ایک چیز آ رہی ہوتی ہے جس طرح سے گوشت کو اگر کبھی کاٹا جائے تو اس کو جب ہڈی کے ساتھ سے توڑتے ہیں تو وہ چیز لٹک ہوتی اس کو ہم تینڈن کہتے ہیں بیسیکلی اس میں سوزش ہو جانے کو ہم تینڈنائٹس کہتے ہیں جس کو عام طور پہ نس کا جاتا ہے نس میں سوزش ہو گئی اب زیادہ تر جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے سٹنگ پوستر میں کی وجہ سے کیوں ہوتا ہے تینڈنائٹس تینڈنائٹس کی مین وجہ ہوتی ہے اوور یوز انجری کہ آپ یا پھر پرو لانگ پوستر یا پھر کوئی آپ کو سٹن جرکی موومنٹ لگ رہے اب زیادہ تر جو ہمارے آفیس ورکرز ہوتے ہیں یا پھر ہم لوگوں کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں اس میں یہ تینڈنائٹس بہت زیادہ کومن ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کونسٹنٹلی ایک پوستر میں ایک پوزیشن میں بیٹھے رہتے ہیں لانگ ورکنگ آورز ہوتے ہیں آفیس میں انسان کے اوپر ورک لوڈ ہوتا ہے وہ انسان کافی دیرتا کہ ایک پوزیشن میں بیٹھ رہتا ہے اس پوزیشن میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی جو خون کی گردش ہے وہ کومپرومائز ہو جاتی ہے مطلب وہ سپیسیفک جگہوں پر جا کے روک جاتی ہے اور اس جگہ پر رکھنے کی وجہ سے جو پتھے ہیں وہاں پر جمنا شروع ہو جاتے ہیں جب پتھے جمتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے جو ٹینڈن ہیں اس میں انفلمیشن انشوراتی ہے فیزیکل تیرپی میں اس کی کیا منیجمنٹ ہے سب سے پہلے تو وہاں پر جو سوزش ہوتی ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے وہ سوزش جب ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پین منیجمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے پین منیجمنٹ کے بعد ہم لوگ اس کی سٹرنڈننگ پہ کام کرتے ہیں پین منیجمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جو پتھے کی لیندھننگ ہوتی اس پہ بھی کام ہو رہا ہوتا آپ کے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ اس کی فیزیو تھرپی کرتے ہیں اور اس میں دیفیلیٹی کی فیزیو تھرپی میں پرٹیکولر ایکسی سیزز کروائی جاتی ہے اور دیفیلیٹی جب ایک پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ پیشنٹ ہوتا ہے اس نے اپنی اس لائف سٹائل ہوتا ہے اس کی جسم نے مو بیڈ نہیں کی ہوتی تو جب آپ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور پھر اس لائف سٹائل میں واپس چلا جاتا ہے تو کیا پرابلم پھر ریلیکس ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم ایک پروپر پروٹیکول کے ساتھ ساتھ صرف اس مسئلے کو نہیں ڈیل کر رہے ہوتے ان کے پورے پوسٹر کو بھی دیکھتے ہیں اس پوسٹر میں جون جون سی خرابیہ ہوتی ہیں جیسے اگر کسی کا کب نکلا ہوئی ہے یا کسی کی کمر کی گولائی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے اس ساری چیزوں کے شوہ بہت پیارا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اور میرے والد صاحب ہیں ان کی تقریباً انجر تقریباً ساتھ سال جی جی ان کے پاؤں میں درد ہوتا ہے جی جب وہ چلتے ہیں پاؤں میں درد ہوتا ہے پھر چلتے چلتے پوری پینیوں میں آتا ہے گھٹروں میں آتا ہے تو یہ آپ بتائیں درد صاحب دیکھیں یہ درد صاحب دی اور صاحب دے پاؤں میں درد ہوتا ہے پینیو میں آتا ہے پھر گھٹروں میں آتا ہے یہ بزرگوں میں دیکھتے ہیں کیونکہ ایک ایج آ جاتی جس کے بعد ان کے پتھے جو ہیں ان کا ساتھ دینا چھوڑتے انلیس انٹل کہ ان کی فیزیو تیرپی جاری رہے ان کا پوسچر مینٹین رہے خوراک تو اگر بزرگوں کو چلتے وے پینڈلیوں میں پیر میں یا گھٹنے میں درد ہو رہی ہے تو ہم نے اندازہ یہ لگانا ہے ان کا معاینہ کر کے ان سے سوال پوچھ کے کیا یہ گھٹنوں سے درد پیر کی طرف جا رہے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس میں ہم نے سارا کچھ ناد پتھے جوڑ اور وہ بھی کمر کولا گھٹنا نیچے ٹخنوں تک اور پیر کے سارے جوڑوں تک اس سارے کا معاینہ کر کے دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں انوال ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ستر سال کے والد صاحب ہے ان کو کوئی اور مسئلہ مرز تو نہیں ہے پہلی چیز دوسرا کہ اس درد سے پہلے وہ کتنا اچھا چلتے تھے کیا وہ شاپ تک جاتے تھے واپس آتے تھے کہ نہیں کیا اس میں جس کو کہتے ہیں بتدریج کوئی کمی بیشی تو نہیں آنی شروع ہوگئی سارا کچھ ہمیں ایک طرف ایک قسم کی پلاننگ کرنی پڑے گی اور اکیلے ایک ارثوپیڈکس کا کام نہیں اس میں پورا پلان دیکھتے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو درد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پارے ہی پوچھنا چاہیں گے میری ایج ہے 52 یرز تو ویسے تو میں گیمشن کرتا ہوں بیڈمنٹن کھیلتا تھا تو 2020 میں میرے ساتھ یہ ہو ہے کہ ایک دن میں شاور لے رہا تھا تو میرے لیفت جو لگ اس میں ہلک اس کا تنڈ نہیں لگا اس طرح مجھے لگا اس کے بات خارہ میں شاور لیا اور ایک نا جی سچ فیل آنے شروع ہو گئی اس کے بعد کچھ سامنے بیٹھ کہ آپ یہ تو نہیں کہ سکتے آپ کیوں لگ رہے خیر انہوں مجھے ایکسرسائز بتائیں فیزو ترابی کروائی تو اس سے یہ ہو ہے کہ بیتر ہو گیا لیکن جو میرے بٹکس میں نا ایک اس طرح کسی وقت مجھے فیل ہوتا ہے میں ایک 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 دیلی تک ایک ایسا کبھی کھچاؤ ہوتا ہے جس سے مجھے پھر ایک فیرس آ جاتا کہ وہ پرابلم شروع نہ ہو جائے تو یہ میرے ساتھ چل رہا ہے اور دوسرا یہ کہ میرا جو لیف شولڈر سے بیک جو بون ہوتی نا اس میں اکثر مجھے پین رہتا ہے آن آف چل یہ میں اس کو ایک پوزیٹیو لوں گا اگلی چیز کیونکہ علاج دوائیوں سے بھی ہوتا ہے سرجری سے بھی ہوتا ہے انجیکشن سے بھی ہوتا ہے لیکن جو آپ نے بات کی کہ کچھ بہتری آگئی ہے یہ جو آپ نے بٹک میں کرنٹ کا کہا تو یاد رکھئے کہ ایک کمر کا اپنے جوڑ ہوتے ہیں لیکن کمر کے ساتھ کولا بھی لگا ہوتا ہے تو کمر اور کولے کے درمیان کا جوڑ جس کو ہم سیکرو ایلییک یا ایس آئی جوائنٹ کہتے ہیں اس میں زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے بٹک کا پین جو شاپ چلتا جاتا ہے لانگ ڈرائیونگ کی وجہ سے تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایک جگہ انجیکشن لگنے سے آپ کو افاقہ ہوا اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ رغڑپن یا جو انفلمیشن یا سوزش ہو سکتا ہے ساتھ کے جو دو جوڑ ہیں اس میں سے آ رہی ہو جس میں سب سے ضروری ہے کہ کیا یہ صرف اور صرف L4 L5 سے آ رہی ہے یا اس SI جوائنٹ سے آ رہی ہے thank you روٹ سب ہڈیوں یا مسلز کی پرابلم میں مٹاپے کا کیا رول ہے مٹاپہ ایسے یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ایکسرا لوڈ ڈالنے کسی چیز کے اوپر ٹرک کے اوپر ایکسرا لوڈ ڈالتے رہیں گے ایک ٹائم آئے گا اس کے ٹائرز رہیں وہ نیچے دبنے شروع ہو جائیں ہمارا جو ہڈیاں ہیں جو ہڈیاں وہ ایک مناسب یا ایک ایک سیٹیفائیڈ اماؤنٹ آف ویڈ اس کو برداشت کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر ایکسٹرا ویڈ ڈال دیں گے تو وہ ہڈیاں آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اوور یوز میں چلی جائیں گی ان کو کام زیادہ کرنا پڑے گا اب جب کام کسی کو زیادہ کرنا پڑتا ہے تو جلدی تھک جاتا ہے تھکن جلدی ہو جاتی ہے تو اس کی کی وجہ سے کمزوری بھی بہت جلدی آ جاتی ہے اس کی مٹاپے کی وجہ سے بہت سارے اور مسائل آ جاتے ہیں اگر میں صرف ہڈیوں پر سپیسیفک رہوں تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں آسٹیو آرثر آئیٹس بہت جلدی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ چلنے پھرنے پرابلم ہوتی کے بعد ہماری ہڈیوں کی پرابلم سٹارٹ ہونا چند جاتی ہیں کیا یہ درست ہے آہ تو سام ایکسٹینٹ پر اگر آپ جس طرح سے مٹاپے اور اگر یہ درست ہے تو ہم اپنے مسلز کو سٹرونگ کیسے رکھ سکتے ہیں مسل کو سٹرونگ رکھا جا سکتا سٹرنڈنگ سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو سٹارٹ کریں صرف اور صرف ووک تک یا جوگنگ تک محدود اپنے آپ کو نہ رکھیں ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں امریکن ہارٹ اسوسییشن کے مطابق ایک عام انسان کو کم از کم ہفتے میں پانچ دن ایکسرسائز کرنی چاہیے باڈی میں پچیس کی عمر کے بعد ہماری جو جسم ہے وہ ڈیٹوریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں پتھے کمزور ہو جاتے ہیں کمزوری کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو بچا سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو اچھا رکھیں اچھا یہ اپنے نئی بات بتائی کہ ٹوئنٹی فائیو کے بعد جی لیکن ٹوئنٹی فائیو کے بات سٹارٹ جاتی ہے ریسن ریسرچ جی کہتے ہیں اور اب اگر آپ دیکھ لیں ریسرچ ورک کو دیکھ لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جتنا کھا ہوتا میں وہ ہی آپ کو ٹوئنٹی فائیو تک ہی 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 بہت سلو ہوتی لیکن اس کو اور سلو کیا جا سکتا ہے اگر آپ ایکس سائز کریں اپنا لائس ٹائل رکھیں اپنا جو فور شکریہ ناظرین بات کر رہے تھے ہڈی اور چھوڑوں کے پرولمز کے حوالے سے ہم اپنے جسم کو متحرک رکھ کر کے ایکسرسائز کر کے اور اپنے ناصر پتھوں کو مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ بہت سی پرولمز سے بچ بھی سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہم چھوڑی شکریہ پرولمز کیلئے دوائیوں کو استعمال کریں اور ڈاکٹر سے کرسل کریں بہت کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے پرولمز کا وقت ختم ہو چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی توار اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ سètres ذ trees ڈاکٹر ہوگی ڈاکٹر سبر ہم~~~ رکھ رکھ gegangen ما